موسیقی کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کی قیمت سے لگانا سب سے بڑی بے وکوفی ہوتی ہے جیسا کہ ہیرہ جو کہ بہت ہی قیمتی چیز ہے بہت اہمیت ہے اس کی لیکن اگر اسی ہیرے کو کاٹ کر انگوٹھی میں جڑ دیا جائے تو اس کی اہمیت محض ایک پتھر کے ٹکڑے کسی ہو جاتی ریگستان میں پیاس سے تڑپتے ہوئے انسان کے آگے اگر ہیروں کا پہاڑ رکھتی جائے اور دوسری طرف پانی کا ایک گلاس تو ان دونوں میں سے وہ کسے چنے گا پانی کا انتخاب کرے گا اس دنیا میں قدرت ہمیں بہت ساری چیزیں بالکل مفت دیتی ہے جیسے ہوا پانی اور سب سے بڑھ کر انسان کی صحت اور جس چیز کا ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ صحت ہے کیونکہ ہوا اور پانی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا رائٹھ، کلئر؟ نیسوکہ محمد، آدھا، 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 فرکتے ہوگی وہ بھائی کہاں چل دی ہے پیپروں کی حالت بہت خراب ہے اکیوٹ سی او پیڈی پیپروں میں شدید سوزش ہے پلغم نے پیپروں کو جھکڑا ہوئے سگریٹ کے ساتھ جو آپ نے برسوں زور عظمائی کی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کئی بار آپ کو سمجھایا کہ لکے علاج کروا لیں مگر آپ نے سنی نہیں اب معاملہ بہت بگڑ گیا ہے اب لکے علاج بھی کرنا ہوگا اور اگلے چند ہفتے آکسیجن کے ساتھ گزارنے ہوں گے اور آپ کو ابھی ایڈمیٹ کرنا ہوگا پیٹاکٹر صاحب گر کب کب جا سکتا ہو جب حالت سٹیبل ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے میں اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرے گھر کا چولا ٹینڈا بڑھ جائے گا سانس لینے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے اندازہ ہے نا اگر ٹھیک سے علاج نہیں کروایا نا جو تھوڑی بہت چل نہیں ہے یہ بھی بند ہو جائیں گی اگر یہاں سے چلا گیا نا تو سانسیں بند ہونے کا اندیشہ ہے لیکن اگر یہاں سے نہیں گیا میرے بچوں کی روٹی بند ہونے کا یقین ہے اس لیے میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے حلال تو آپ اکسیجن کے بینا نہیں رہ سکتے اس کا کیا کریں گے اکسیجن سلینڈر ساتھ لے کے گھوم نہیں کیا اور بھاس بھائی کو پول کی تھی میں نے کہا تھا ان سے کہ آپ کی طبیعت خراب ہوگی آپ کے پاس کھاسپیٹل چڑے جائیں لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہہ رہے تھے میں اپنے آفس کے کاموں میں مصروف ہوں میں نہیں جا سکتا تمہیں کال نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں میں نے تو اسی وقت منہ کیا تھا چاچی تو خود کبھی ہماری کام آئی نہیں ان کے مرنے کے بعد خاک ان کے بیٹے کام آئیں گے مارو صحیح بول لیوں میں وہ تو چاہتی ہی تھی نا کہ کبھی ہم ان کے گھر نہ جائیں غلطی میری ہے بچوں شگیل کے گھر کے بار کھڑا ہوا میرا یہ رکشا اس کے لئے شرمندگی کا باعث تھا مجھے خیال لکھنا چاہیے تھا خیر اگر میں نے خیال رکھا ہوتا تو آج میں کہ سال میں نہ ہوتا آپ نے ان کو پڑھا لکھا کے قابل بنایا چار پیسے کے آگئے ہاتھ میں پھول مالی سے چھڑ گیا چپ کر جاؤ مارو دیکھ نہیں رہی اببو کی طبعت خراب ہے آکسیجن لگاوا ہے نے ابھی ہوسپٹل سے آئے ہیں وہ اگر تمہیں کسی سے گلا شکوا کرنا ہے تو جاؤ جا کے ان سے لڑو اببو کو مت تن کرو میں پانی لاتھیوں آپ کے لئے اببو بچھی پیچھے یہ آخری دوائی لکھی ہے یہ تو ٹھیلے میں ہے ہی نہیں مہنگی تھی اس لئے نہیں خریدی یہ کیا اببو آپ ایسے ٹھیک کیسے ہوں گے جب آپ پوری دوائیاں ہی نہیں کھائیں گے ارے یہ پانچ دوائیں مل کر کیا کر لیں گی جو یہ چار دوائیں نہیں کر پارے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بیٹھا, جیسی دراز میرے اور میرے بھائی کے بیچ میں آگئی تھے, جیسی دراز تم, تم دونوں کے پیچ میں تو نہیں آئے گی نا سو میں پتہ بچپن میں اکثر ہم دونوں بھائیوں کی ہاتھ اب آئی ہو جاتی دی لیکن تھوڑی دیر میں ہم سب بھول جاتے تھے جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا راس کی انہا بھی بڑھتی چاہتی معاشی حالت یکسا نہ ہونا تو یہ کب بخت نہ اور تگڑی ہو جاتی ہے تم اپنے اور اپنی بہن مار کے درمیان سنا کو بتانے دینا بیٹا کیونکہ جب میں مر جاؤں گا اور کبر میں فرشتے میرے پاس آئیں گے نہیں تو میں ان سے تم بہنوں کی ساری خبر لوں گا انہا کو اپنے بیچ میں متانے دینا اللہ نہ کریں اببو کبھی ایسا ہو لیکن آپ فکر نہ کریں میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچ رکھی شاہب 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 آپ شاہب 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 جیتیرو جیتیرو شاہب شاہب شائع شاہب شاہب شاہ ش Ferguson موسیقی موسیقی اببو مہلے کی تین چار آرچہ مجھے کافی بار کہہ چکی ہیں کہ میں ان کے بچے کو ٹیوشن پڑھا دی اور اگر میں پڑھانا شروع کروں گی اور بچے بھی آ جائیں گے اچھا کبھی میں نے کہ اپنے دل لگا کہ سیاہ ہی نہیں ہے لیکن دیزائن تو میں ایک سے ایک میں آ لیتی ہوں کچھ سمان چاہیے ہوگا وہ آ جائے گا چھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے مل کے اور کیا کیا پلاننگ کی ہے ہاں امبو مشکل کبھی اکیلے نہیں آتی وہ اپنا حل بھی اپنے ساتھ لاتی ہے اور آپ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ آپ رکھچھا نہیں چلائیں گے تو گھر کی ایسے چلے گا ہم سب سمان لیں گے اچھا تو یہ بات ہے تم دونوں نے مل کر مجھے جبرن ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہاں یہ بات آپ پود بھی جانتے ہیں ابو کیا باپ رکھا نہیں چلا سکتا بیٹا میں باپ ہوں توں لوگ کا اور ایک باپ کیا کیا کر سکتا ہے یہ تم دونوں نہیں جانتی ہو بیٹا اس کا مطلب واقعی آپ سیلینڈر لے کے رکھچے چلائیں گے آپ گھر سے بھاہر تو نکل کے دکھایاں ہاں بیٹا آج سے میں واقعی سیلینڈر لے کر رکھچہ چلاؤں گا اور تم دونوں اگر میری لے کچھ کرنا چاہتی ہونا تو بس دل لگا کر پڑھا ہی کرو سلائی کرنے سے یا ٹیوشن پڑھانے سے اس گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بیٹا اس گھر کے حالات ویسے ہی رہیں گے جیسے میرا رکھچہ چلانے سے میں اگمر دوں باپ ہوں تم لوگ کا اس گھر کا سرپرست ہوں میری زممداری ہے اس گھر کو چلانا اور جب تک میں زندہ ہوں میری زممداری پوری کروں جب میں مر جاؤں نا جو تم لوگا چی کرے وہ کرنا ہے اپو ایسا جناتا ہاں پیرے اپو ایسا جناتا ہاں پیرے ہاں وہ ستھنڈا ہو گیا ہماری شہدادی کا ابو اگر آپ کی طبیت ذرا سی بھی خراب ہوئی نا تو فوراں گھر آ جائے گا ابو آپ کو میری جان کی قسم شاہ شاہ یاد مرانی یہ درد کا توفان کا جا کے رکے گا آنکھوں سے جرکتا ہو آسو تو کہے گا ہے درد نیا سینے میں چھوٹ پرانی یہ زندگی کہانی ہے میں ہوں کہانی موسیقی مارٹن کوارٹر چلو گے پہلے گاگو صاحب مارٹن کوارٹر کیا چاند بھی چلوں گا بیٹے بسم اللہ یار ویسے مارٹن کوارٹر ہے بہت دوش آپ میرا انجین کمزور ہو ہے رکشے گاندھی بیٹھو ایٹھو چاہلو ایٹھو گاہ سپے ایٹھو گاہ سپے ہاں کتنے ہوئے پانچ سو روپے کس بات کے بھائی جتنی مزدوری بنتی ہے بیبی اتنی ہی مانگ رہا ہوں اتنے زیادہ مانگنے تھے تو پہلے بتا دیتے ہیں مجھے آپ نے کہا کہ جلدی جانا ہے پیسوں کی بات نہیں کی میں نے آپ کو جلدی پہنچا دیا بس سب اور زیادتی کرنے ہیں آپ اور یہ سیلینڈر اس میں یہ رکھا ہے نا تاکہ جو کراہ مانگیں چھپ کر کے آپ کو ہمدردی میں دے دے یہ لے اوہ بیبی ادھر آو یہ سیلینڈر ہم دردی آسل کرنے کے لئے نہیں مجبوری کی وجہ سے لگایا ہویا ہے مجبوری کی وجہ سے اگر میں اپنے دکھ اور دل چیر کر دکھاؤنا تو روک کا آپ جائے گی لوگوں کی مل مل کے پردے کو اگر کانٹوں پر اس شاک پر ڈال کر کھینچو گے نا تو ایسے میری سانس آتی اور جاتی ہے حکارت سے بھیگ دی جاتی ہے بھیگ مزدوری نہیں عجیبی پاگل انسانیں اور یہ سیلینڈر اس میں یہ رکھا ہے نا تاکہ جو کراہ مانگیں چھپ کر کے آپ کو ہمدردی میں دے دے موسیقی 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 بھائی موسیقی موسیقی مر با سو آٹھ سو روپے ہیں تو آٹھ سو کب ارباہ لوں تو بھائی زندگی گزارنے کے لئے بھی گیس چاہیے چار سو کی بھر دے دوائیا لیا ہے آج پھر خوراک اور دواؤں میں مقدمہ چلتا رہا اور بلاخر خوراک جیت گئی یہ لو یہ کیا طریق ہے ابو آپ کو ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں یہ ہر جگہ یہ سلینڈری لے کے گھومنا ہے صبح بھی میں نے کتھی تاقید کری تھی لیکن آپ نے میری ایک بھی سنی آپ کو میری بات مزاک لگ رہی ہے مزاک نہیں لگ رہی تمہیں دیکھ کرنا تمہاری ماں کی یاد آ جاتی بتا ہے وہ بھی مجھ سے ایسی ذرا جھگڑتی تھی شگریٹ مت پیا کرو اپنی صحت کا خیال رکھا کرو اور دیکھو مجھ سے پہلے ہی چلی گئی اور اپنا اکس چھوڑ گئی اممہ کہے گی وہ کائے ہیں ابو ماں ہی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اگر آپ دوائی نہیں کھائیں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہم دون اکیلے کیا کریں گے کیونکہ سوچا ہے آپ کے ہمارے بارے میں اگر آپ دوائی نہیں کھائیں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہم دون اکیلے کیا کریں گے کوئی سوچا ہے آپ کے ہمارے بارے میں جائے تو کہاں جائے کوئی درد سنانے ہر موڑ پہ رکھی ہے کوئی کانگ آیا وہ جاوید بھائی کافی دنوں سے ڈیوے بھی نہیں آئے ہاں یاڑ وہاں پہ رش ہوتا ہے دھوائی ہوتا ہے نا تو میری طبیعت خراب ہوتی ہے اس لیے اب میں یہیں کھڑا رہتا ہوں یہیں دھندہ ہوتا ہے لگتا ہے اس سیلنڈر سے تمہاری جان نہیں چھوٹی علاج ہو تو جان چھوٹے دوا ہو تو علاج ہو نا صحیح بات کی جاوید بھائی اپنی زندگی تو اسی کشمہ کشمہ نکل لئی ہے کیا کھائیں کیا چھوڑیں نہیں یار زندگی تو صحیح چل رہی تھی پہلے گھر والی کی طبیعت خراب ہو گئی اس کے علاج میں پیسے لگ گئے اس کے بعد اپنی طبیعت خراب ہو گئی اب میں نے سوچا تھا بچیوں کی شادی کر دوں گا سب کچھ سکون میں آ جائے گا لیکن نہیں مجھے لگتا ابھی آزمائش اور باقی ہے اپنی زندگی میں آزمائشوں کے سوا رکھا ہی کیا ہے جاوید بھائی ایک عورت کو آفیس چھوڑتا ہوں بھائر نکلتے ہوئے روز وہ کھوئی نہ کھانے کی چیز پھینکتی ہے بھائی سوچتا ہوں یہ میری لوگ کتنا کھانا کچھرے کی ڈبوں میں پھیک دیتے ہیں اس سے کتنے غریبوں کے پیٹ بھرے جاتے ہیں کیا ہو گیا بھائی اگر وہ کھانا پھیکتی ہے نا تو وہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک ہوتی ہے وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے خدا نے ان کو بھی تو رسک دینا ہے ہمارے حصے کا جو ہے وہ تو ہمیں ملی جاتا ہے بھائی کیا ملتا ہے ہمیں جاوید بھائی اگر گوھر کرنا میرے بھائی تو اوپر والا سب کچھ دیتا ہے سب کچھ اب دیکھ ہم غریب ہیں ہماری شادیاں بھی ہو جاتی ہیں ہمارے بچے بھی ہو جاتے ہیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنی بچیوں کو خالی ہاتھ رخصت بھی نہیں کرتے سب کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم جیتے بھی اتنا ہی ہے جتنا کوئی امیر آدمی جیتا ہے تو بنیادی ضرورتیں ہماری بھی پوری ہو جاتی ہیں چاہے مشکل سے ہی ہو ہاں ٹھیک ہے جاہد بھائی پھر انسالہ ملاقات ہو ٹھیک ہے دندہ دہنچہ اللہ ہے شکر رحم دللہ جاہد بھائی اور بچے ٹھیک ہیں اللہ کا لگلا شکر ایک بات کہوں آپ کافی دن سے میرے باست آ رہے ہو میں نوٹ کر رہا ہوں آپ کی تذبیت اور خراب ہوتی جا رہی ہے ڈاکٹر بدلو اپنا بھائی تو بھائی مستویٰ ڈاکٹر کا نہیں میرے آلاد کا ہے یہ لے پکڑ مردے موسیقی 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 کارپریٹر کا مسیلہ لگ رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ چینج موسیقی بلکہ اسی کو احسنا دول کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ایسنا دولہ بھی کر دیں گے کتنا خرچہ کتنا وہ تو کھولنے کے بعد ہی پتہ چلے گا ازار پندرہ سو دماغ میں رکھ لو آپ تمہارا ازار مل جائے گا کیوں بھائی دے تو صحیح آر سے اٹھ جو بھائی میں کر دیتا ہوں بھلے پیسے مت دینا اوے بھائی کیوں مت دینا کیا کوئی خیراتی دارہ کھول رکھا ہے میں نے یہ وقت میری مزدوری کا ہے اپنی ہمدردی کے کام اپنے وقت پر کرنا ابھی جو کام دیا ہے وہ کر بڑا آیا عیدی کا بچہ کیڑے پڑھیں گے سالیہی قبر پہ یہ پانی پیلو اور تھوڑا آرام گلو چھاؤ میں جاگے تیری مہربانی بچے صبح دے دھندہ نہیں گیا کام پہ جاؤں یہ لے جائے یہ کیسی ایمبولن سے راستے میں مریض کی طبیعت خراب ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا آپ لڑے نہیں آپ چلے ابھی بھائی اس کا کچھ کرو اکسیجن آگا رہنگ یار بھائی میں کچھ نہیں جانتا ہوں کوئی سی بیرینج گرے میرے مریض کی اور مزید طبیعت خراب ہو گئی اکسیجن کروں گا موسیقی بھائی کیا کروں میں بولو مریض کی طبیعت بھائی یہ لے میرا سیلنڈر اس کو لے کے جا میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں بھائی میں آپ کا شکریہ آدھا کیسے کر رہا ہوں آرے مربانی بات میں جلدی 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 جائیں 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 انگران اس نے کہ میں اس لے میرا سوجکریہ اب اسے کون سمجھائے گا اب کیسی چب بیعت آپ کی بانی بلاو بیٹھا میں لاتی ہوں கானி வா பை படாயோரியே யாவாஸ் وہ کاشان چابیاں دے گیا تھا رکشے کی چابیاں میں نے کونے میں پھیک دیا اور یہ رکشہ اپنی جگہ سے ہل کر دکھا ہے کوئی بات نہیں میں دوسری چابیاں بنوالوں گا دوسری بیٹیاں بھی بنوالے گا جو آپ کی فکر میں گھلنے سے پاک ہوں اچھا بھئی اب یہ بتا دو کہ یہ ناراضگی کب تک چلے گی کیونکہ میرے میں ہمت تو نہیں ہے منانے کی اور مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگ جلدی مانو گی نہیں پتا نہیں میرے پاس اتنا وقت ہے بھی یا نہیں امی کے جانے کے بعد آپ نے زیرا سے بھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی لیکن آج ان کی کمی شددت سے محسوس ہو رہی ہے وہ ہوتی تو آپ کو بتاتیں ساس کی بیماری میں آپ بھار نکلتے ہیں لیکن گھر میں ہماری ساسیں ہٹکی ہوئی ہوتی ہیں کیسے ہوں گے کہاں ہوں گے اوکسیجن ہوگی یا نہیں ہوگی کیا کریں ان خیالوں کا تم کچھ نہیں بولوگی جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ مہی کے زبان پر ہوتا ہے ماف کر دو بھائی اگر تم لوگ ناراض ہو جاؤگے تو کیسے چلے گا ابو آپ کو خود کو بھی آپ نے کسی اور کو دے دیا کیوں اللہ بہت بڑا مددکار ہے اور وہ مدد کرنے والے کو پسند کرتا ہے سیمبلس پر بیٹھے اس شخص کو اوکسیجن کی سخت ضرورت تھی اس لئے میں نے اسے دے دی اور تم دیکھو میں نے اس کی مدد کی ہے نا تو خدا میری مدد کرے گا خدا کبھی بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا بیٹا آج اپنے باپ کا زندگی کا یہ سبق یاد رکھنا جب آپ کے ساتھ تنگی ہونا تو آپ دینے میں تنگی نہ کریں کیونکہ تنگی مصیبت نہیں اتحان ہے اور جو اس سے امتحان میں سرخل ہوتا ہے نا خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے جب تمہارے پاس تھوڑا ہے نا تو اسے ہی لوگوں میں باٹنے کے لئے تیار رہو پھر دیکھو وہ رب وہاں سے دے گا جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اب تو ناراض نہیں ہونا اپنے باپ سے یار اگر آف لائن ہی جانا تھا تو اپلیکیشن پر کیوں آتے ہو گاڑی روڈ پر کھڑی کر دو نہیں یہ ہوتا کمیشن شیئر تو عوام کو پاگل کیوں بنا رہے ہو بنا دو ٹیکسی اس کو نہیں جانا تمہارے ساتھ کینسل کر رہا ہوں میں رائٹ ساگ بنا کے رکھا ہوئے بکشا ہاں بھئی کہاں جانا ہے آپ آپ لوگوں کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا اور ایک ہی سوال ایک ہی سوال ایک ہی سوال اندازہ ہی تو لگا رہا ہوں ماسر جاوید ایک ہی سوال اندازہ ہی تو لگا رہا ہوں ماسر جاوید تم بتاؤ کہاں جاؤ گے اہاں بیٹا دیکھو بیٹا 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 ٹریڈنگ کراتے پہ تو کبھی آپ نے ہم سے یہ اتنے پیارتے بات بھی کیا آج کیا ہوا ہے اے چھوڑے ہیں اس بات کو آپ کو تو پتا ہے آپ پہ ہونا سٹوڈنٹ باکس میں کتنا اچھا تھا تو باکسنگ چھوڑنے کے بعد میں نے پھر باڈی بیلڈنگ سٹارٹ کر دی ایک جم کولا سٹارٹ لیا اللہ کا شکر ہے آج تین جم ہیں صحیح گہ رہے ہو تم باکسنگ کا پاکستان میں کوئی مستقبل تو ہے نہیں بہت اچھا کہ تم باڈی بیلڈنگ کی طرف آگر ہے خوشی اور یہ تمہاری ترقی دیکھ سٹارٹ جی میں آپ کو یہاں اپنے ترقی دکھانے نہیں لیا میں چاہتا ہوں اس آفیس کو آپ چلائیں کیا مطلب ہے تمہارا بھائی مطلب یہ کہ اس جم کو آپ چلائیں گے میں جم چلاوں گا تم نے تم نے دیکھ لیا میں اپنے آپ کو کیسے چلا رہا ہوں جم کیا خاک چلاوں گا سٹارٹ جی اب ہی رستے میں میں پوری آپ کی بیماری کا کچھا چھٹا گوگل کر چکوں تو کوئی اسی لا الاج بیماری نہیں ہے ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں اگر آپ کا خیال لکھا جائے we'll be fine اچھا اور یہ یہ احسان تم کر رہو گے کیوں مجھ پہ بھائی احسان کیسا میں تو ادھار چکا رہا ہوں یاد ہے آپ کو آپ کے پاس ایک بار آیا تھا سٹارٹ جی کل سے اکیڈمی نہیں آؤں گا اب بو جی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا اے کیسے نہیں آئے گا تُو تیرے سے پیسے کس نے مانگے ہیں کل سیدھا سیدھا اکیڈمی آنا نہیں آیا تو گھر سے مارتا ہوا لے کر آؤں گا تو میں کیسے بھول سکتا ہوں وہاں سے آنا یاد ہے مجھے ساتھ حالات اچھے ہوتے گئے سب کے ادھار چکا دیئے بس ایک آپی کا احسان باقی رہتا تھا شکر اس خدا کا کس نے مجھے یہ بھی موقع دے دیا تمہیں تو جم چلانے کے لئے کوئی بھی مل جائے گا پھر میں ہی کیوں ہوں جی ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ کے درجوں میں سٹوڈنٹ مجھے بہتر تھی لیکن آپ نے اس نالائک کو کبھی چھوڑا نہیں آہ کیونکہ تم میں لگن تھی اور جذبہ بھی تھا شتاج جی سانس کی بیماری میں سیلینڈر کے ساتھ رکشا چلا نا لگن اور ہمت سے کئی آگے کا بھام دائی ہیں دیکھیں آپ آپ میری اُسْتاد ہیں میں آپ سے بہث نہیں کروں گا یہ جیم آپ کا ہے آپ اسے چلایں یا چلا دیں یا آپ کا ماملہ ہے آرے یہ یہ یہاں روک چل بس چل روش چل اوٹس ہو گیا ہے چل روش اب تم لوگ سائیکل ہی چلاتے رہو گے اور تم لوگ پارک میں آئے ہو ٹرینڈ میل کر بس کر دو چلو ورکاوٹ شروع کر چلو بس چل چل جلے تمہارے پاس جیتنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں لڑوں جانا جو ہار نہیں مانتے جیت خود ان کی فتح کا اعلان کرتی ہے جا باش جا باش